تو ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے جنل میں دست وقت کارتک میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ سوکھی گھاس ہمارے پودھوں میں کیسے کام آ سکتی ہے تو دوستو گرمی کا سیزن چل رہا ہے گرمیوں میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے پودھوں میں جس وجہ سے پودھا ہمارا ڈرائی ہونے لگتا ہے اور وہ سوک کر مڑ جاتا ہے تو آج میں آپ کو اسی سے بچانے کی کچھ ڈیپ سنٹ کے رس پتانے والا ہوں تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک سوکھی گھاس لینے ہوگی آپ گیری گھاس کو ٹوڑ کے اس کو دو دن دھوپ میں سکھا لینے تب یہ سوکھی گھاس بڑیا تیار ہو جائے گی اب اس کے بعد ہمیں کیا کر رہے ہیں دوستو کہ اس گھاس جو دکھ رہی ہے ڈرائی ہونے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کر لینا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں پھر ہم میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی گھاس کو چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو اپنے بودے میں ڈالیں گے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا وائٹ پسکس کا پلانٹ ایک آفے دنوں میں اس میں پلاوز نہیں ہوگی اس لئے میں نے اس میں کپون کر دیا ہے اس آپ اس کی بٹے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سوہے پانے ڈالا تھا پر اس کی مٹی ابھی بلکل ڈرائ ہو چکی ہے تو وائٹر لوز سے بچانے کے لئے ہمیں اس میں تھوڑی سی گھاس ڈالنی ہوگی یہ گھاس ہمارے پودے میں بہت ہی فائدے مند ہوگی اور یہ کافی ہی پانی بچائے گی پودے کا اور اوور وائٹرنگ ہونے سے بھی بچائے گی تو ٹھیک ہے دوستو چلیے اب ہم اس کو گھاس کو اپنے چھوٹی چھوٹی گھاس کو اس میں پھیلا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھر ہم é تو دوستو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم نے وہ اور اوپر سے گھاس ڈال دی ہے اب یہ پانی کو مٹی سے اڑنے سے بچائے گا اور ٹرانسپیٹیشن کا پروسیس اب بند ہو جائے گا تو دوستو آپ یہ اپنی گربیوں میں ضرور کریں آپ جیسے جس پودے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی کی خفت زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں آپ یہ گھاس لگا دیں اس سے آپ کا پانی بہت ہی کم جائے گا اور پودہ بھی کافی اچھی گروہ کرے گا کیونکہ گھاس کے اندر چار بہت ہی انپورٹن نیوٹریشنز ہوتے ہیں جو پودے میں فائدہ کرتے ہیں تو دوستو چلیے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں ابھی تھوڑی دھوپ ہے اس لیے ہم پانی اسکپ کر دیتے ہیں اس کو شام کو پانی ڈالیں گے اور بس ہمارا یہ پروسس تیار اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو یہ پانی بچا رہے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ایک شیئر جرور کریے بائی